جینرل یاہیہ خان ہی کی زیر نگرانی انیس سو ستر میں پاکستانی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات ہوئے لیکن یہی فری اینڈ فیر الیکشن ہی پاکستان ٹوٹنے کا سبب بنے شیخ مجیب و رحمان کی عوامی لیگ کو اکثریت ملی یاہیہ خان نے شیخ مجیب کو مستقبل کا وزیراعظم کہا تو بھوٹو یاہیہ خان سے ناراض ہو گئے بھوٹو صاحب عوامی لیگ کا منڈیٹ تسلیم کرنے سے انکار کر رہے تھے اور ایک موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وہاں تم حکومت بناو یہاں میں بناتا ہوں حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے گئے ہمارے اصلی دشمن بھارت نے الہدگی پسندوں کی بھرپور معاملت کی مکتبہنی کے گنڈوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کا پرچم لہراتے ہوئے پاکستان کے حامیوں کا قتل عام شروع کر دیا ایسے میں بنگالی فوج کے ایک بڑے حصے نے بھی بغاوت کر دی سولہ دسمبر کے روز سکوتے ڈھاکا کا دلخراش واقعہ پیش آیا اور یوں پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا